بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں پروفیشنل اسٹالجر نئی مرمان صدیقی یہ ویک آپ کا کیسا رہے گا 13 فیبری سے لے کے 19 فیبری 2023 تک کی یہ ویڈیو ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا چینل کو سسکرائب کرنے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کومن لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہو سکے سب سے پہلے میں بات کروں گا ایریز والوں کی ایریز والوں کے سائشے کے فسٹ ہاؤس میں جوپٹر ہے یہیں پر وینس نے بھی 19 فیبری کو آ جانا ہے اور 19 فیبری کو ہی سورج نے آپ کے سائشے کے 12 ہاؤس میں چلے جانا ہے اس ویک کے اندر نو ڈاؤڈ اگر آپ بائی برد کوئی نہ کوئی دیرے نہ امید پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن اس ویک کے اندر جہاں پر امید اور خواہشات پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں آگے سے اولاد ہے تو اولاد کے معاملات میں آپ کو اتیاد برتنی ہوگی اگر آپ جوپ لیس ہیں تو اس ویک کے اندر کوشش کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی جوپ کے معاملات میں آپ کو کامیابی ملتی بھی نظر آ رہی ہے کئی نہ کئی جاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے کوئی نہ کوئی جاب کے لیے آفر بھی آتی ہوئی نظر آئے گی اس ویک کے اندر جو سورج کی چینجنگ ہے وہ آپ کے ذائشے کے ٹوالف ہاؤس میں پورے ایک سال کے بعد سورج آ رہا ہے میں یہاں پر ایک چیز کلیر کر دوں وہ لوگ جو لوگ کسی بھی ایسے کام کے اندر انوالو ہیں مطلب کہ جو لوگ لا پرواہ ہیں اور اپنے کام کی طرح توجہ نہیں دیتے سورج کی چینجنگ ان لوگوں کو نقصان دے کے جائے گی تو آپ لوگوں کو اپنے کام کی طرف فل فوکس کرنا ہوگا اور اپنی صحت کا بھی خاص کیا لکھنا ہوگا انیس فیبری کے بعد سے سن اور سیٹرن کا ایک درجے کے اوپر سے گزرنا تو آپ لوگ اگر شعبیس انڈسٹری میں ہے فلم ٹیٹر میں ہے شعبیس بزنس میں ہے تو اپنے معاملات میں احتیاط بڑھتیے گا البتہ جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں وینس کے زائشے کے فرس ہاؤس میں آنے کی وجہ سے شادی عشق اور محبت کے معاملات رومینس کے معاملات پسند کی شادی آپ لوگوں کے لئے اب انیس فیبری کے بعد سے وہ وقت شروع ہوتا وہ نظر آ رہا ہے ٹورس ٹورس والوں کے زائشے کے الیونت ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ وینس ہے اور اس ویک کے اندر وینس کو شرف بھی ہے جس کی وجہ سے آپ کی امید اور خواہش بھی پوری ہوتی بھی نظر آئے گی آپ کا کوئی نہ کوئی ذاتی کام بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ویک کے اندر اگر آپ ابرارڈ جانا چاہتے ہیں تو یہ ویک آپ کے لئے بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والا ہے اس لئے کہ مرکری اور جوپٹر ان دونوں کی سکسٹی ڈگری کی ایک نظر مکمل ہونی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا لیکن اگر آپ بائی برت ویک ٹورس ہیں تو آپ لوگوں کو اپنی جوب کی جگہ بہت زیادہ مطاعت رہنا ہوگا ورنہ یہ نہ ہو جائے کہ آپ کی ٹرانفر ہو جائے یا جوب کے معاملات میں آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا بھی پڑ سکتا ہے البتہ اس ویک کے اندر جو سورج کی چینجنگ ہے وہ آپ لوگوں کے لئے پوزیٹف ثابت ہوگی اس لئے کہ یہ سورج آپ کے ذائچے کے 11 ہاؤس میں آ جائے گا ذائچے کے 11 ہاؤس ہے یہ آپ کے ذائچے کے 1 ہاؤس 3 ہاؤس 9 ہاؤس اور 7 ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھے گا جس کی وجہ سے یہ آپ کے لائپ پارٹنر ریلیشن کے معاملات آپ کے ذاتی معاملات میں بہتری لے کے آئے گا اور خاص طور پر آپ لوگوں کے لئے کوئی نہ کوئی نیا چانس بنتا وہاں نظر آئے گا ایک چیز اس ویک کے اندر آپ لوگوں کو بہت زیادہ دھیان میں رکھنی ہے کہ جو وینس کی چینجنگ ہے انیس فیبری کے بعد یہ آپ کے ذائچے کے 12 ہاؤس میں آ رہا ہے تو اپنی صحت کا خاص خیال رکھئے گا جو بائے برد ویک ٹورس ہیں ان کو انیس فیبری کے بعد سے اپنی صحت کے معاملات میں احتیاط پرتنی ہوگی جمنیز جمنیز والوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں مارس ہے اور ان کے ذائچے کے نائن تھا ہاؤس میں ان کا حاکم سارا مرکری ہے اب لوگوں کے لئے اس ویک کے اندر اپنے قانونی معاملات اعلیٰ تعلیم کے معاملات اور اپنے ذاتی معاملات میں ضرور کوئی نہ کوئی کام بنتا ہوا نظر آئے گا آپ بینیفٹ اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اگر آپ بائے برد ویک جمنیز ہیں تو آپ کو اپنی اس ویک کے اندر پہلے ڈیڑھ دن صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ کمردر اقرب جو چودہ فیبری کو ساڑھے چھے بجے یہ وقت ختم ہو رہا ہے مون نے آپ کے ذائچے کے سیونت ہاؤس میں آنا ہے چودہ فیبری سے لے کے اس نے سولہ فیبری تک آپ کے ذائچے کے سیونت ہاؤس میں رہنا ہے تو کسی بھی معاملے میں جذباتی نہ ہوئے گا خاص طور پر لائی پارٹنر پارٹنرشپ کے معاملات میں کسی جگہ بھی اگر آپ جذباتی ہوئے تو آپ کو مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے البتہ اس ویک کے اندر جو آپ کا حاکم ستارہ جوپٹر کے ساتھ ایک اچھی نظر مکمل کرے گا اس کی وجہ سے آپ کو ضرور بینیفٹ ملے گا آپ کی ذات کو کوئی نہ کوئی کام آپ کا بنتا وہ نظر آئے گا جس کی وجہ سے آپ کے گھرلوں معاملات میں بھی بہتری ہاتھی بھی نظر آئے گی سورج ذائچے کے ٹین تھ ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ کے روزگار کے معاملات اب کافی حد تک سیٹل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انیس فیبری کو سورج نے آپ کے ذائچے کے ٹین تھ ہاؤس میں آ جانا ہے اس نے آپ کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس کو اور ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھنا شروع کر دینا البتہ اگر کوئی آپ کے اوپر بہت سالوں سے کیس چلوایا ہے تو اس ویک کے اندر وہ کیس ختم ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور اگر آپ بائی برت ویک جیمنیز نہیں ہیں تو کیس آپ کے حق میں ہوتا وہ نظر آئے گا لیکن اگر آپ بائی برت ویک جیمنیز ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے اس کیس میں کچھ نہ کچھ آپ کو پلینٹی بھی بھننی پڑ سکتی ہے کینسیرین کینسیرین والوں کے ذائچے کے نائنٹ ہاؤس کے اندر وینس ہے اور وینس اس ویک کے اندر شرف کی حالت میں ہوگا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے گریلو معاملات میں بھی بیتری آئے گی اور آپ لوگوں کی امید اور خواہشات بھی پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اگر آپ اپراڈ جانا چاہ رہے ہیں یا اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں رشتے اور شادی کے معاملے میں یہ ویک آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا لیکن اس ویک کے اندر جو پہلے ڈیڑھ دن ہے وہ آپ کو بہت زیادہ اتیاد سے گزارنا ہوگا میں یہاں پر ایک چیز کلیر کر دوں کہ ذائچے کے سیونت ہاؤس کے اندر جس وقت سولہ فیبری سے لے کے اٹھارہ فیبری تک آپ کا حاکم سدارہ مون ہوگا تو جب بھی آپ کا حاکم سدارہ ذائچے کے سیونت ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہ ایک ناکس پوزیشن میں ہوتا ہے خاص طور پر اگر آپ بائی برت ویک انسیرین ہیں اس وقت پارٹنرشپ اور لائی پارٹنر کے معاملات میں اتیاد بڑھتیے گا لیکن اس ویک کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی بہتر آفر آتی بھی نظر آئے گی آپ کو ضرور اس آفر پر کام بھی کرنا چاہیے جو لوگ سٹیڈ ایجنٹ ہیں جو لوگ پراپرٹی ڈیلر ہیں ان لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر خاصی بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی اس ویک کے اندر سودہ تیہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے ان کو مالی بینیفیڈ بھی ملے گا لیکن اگر آپ بائی برت ویک انسیرین ہیں تو مالی معاملات میں آپ کو ضرور اتیاد بڑھتنی پڑے گی اس لئے کہ سن اور سٹرن ایک ہی درجے کے پر سے گزرنے ہیں لیکن میں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک خوشخبری دوں گا جیسے ہی سن چینج ہوگا انیس فیبری کو تو آپ کے مالی معاملات میں مزید بہتری آنا شروع ہو جائے گی لیو لیو والوں کے زائشے کے سیونت ہاؤس کے اندر سن اور سٹرن ہیں اس ویک کے اندر اگر آپ بائی برت ویک لیو ہیں تو آپ کو انیس فیبری تک اپنے ہر ذاتی معاملے میں اتیاد بڑھتنی ہے لائی پارٹنرشپ کے معاملے میں بھی اتیاد بڑھتنی ہے لیکن اس ویک کے اندر ایک چیز آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہو رہی ہے کہ آپ کے زائشے کے نائنٹ ہاؤس میں جو جوپٹر ہے مرکری اور جوپٹر کی یہ جو سکسی ڈگری کی ایک اچھی نظر مکمل ہوگی خاص طور پر یہ نو درجے کے اوپر نظر مکمل ہو رہی ہے آپ کا نائنٹ اور سیونت ہاؤس اگر نائن ڈگری کے اوپر ہے تو آپ کو ضرور بینیفٹ ملے گا جس کی وجہ سے آپ کا مالی فائدہ ہوگا کئی نہ کئی سے آپ کو مال ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ انپورٹ اکسپورٹ کا کام کرتے ہیں اگر آپ ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں تو یہ ویک آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والا لیکن اگر آپ بائے برت ویک لیو نہیں ہیں تو اگر آپ بائے برت ویک لیو ہیں تو آپ کو اپنے ہر ذاتی معاملے میں اس لیے اتیاد برتنی ہے پھر آپ کی انیس فیبری کے بعد سے بہتری آئے گی اس لیے کہ جو دو مہینے کا جو گیپ تھا وہ پھر ختم ہوتا وہاں نظر آئے گا ویسے تو سیٹرن نے سیونتھ مارچ کو ہاؤس چینج کرنا ہے لیکن جیسے ہی سورج چینج ہوگا تو آپ کے معاملات میں ضرور بہتری لے کے آئے گا یہ ذائچہ کے سیونتھ ہاؤس میں زیادہ ناقص ہوتا ہے ذائچہ کے ایٹھ ہاؤس میں یہ آپ کو اتنا کوئی ڈسٹراب نہیں کرے گا لیکن جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بہترہ شادی اور رشتے کے حوالے سے اور وہ لوگ جو لوگ لیڈیس جولریس کا کام کرتے ہیں گارمنٹس کا کام کرتے ہیں یا کسی چیز میں بھی ان کی لیڈیس ڈیلنگز ہیں ان لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر خاصا پروفٹ بناتے ہوئے وہ نظر آئیں گے ورگو ورگوالوں کے ذائچہ کے سکس ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مرکری ہے یعنی پر سیٹرن اور سن ہے لیکن اس ویک کے اندر جو ویڈیس کی ایک تو آپ کے ذائچہ کے سیمنت ہاؤس کے اندر اس نے شرف کی حالت میں جانا ہے اور پھر اس نے ہاؤس بھی چینج کرنا ہے پارٹنرشپ لائپ پارٹنر سے مالی فائدہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس ویک کے اندر آپ کو کئی نہ کئی سے مالی طور پر بینیفٹ آپ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویک کے اندر اگر آپ کے کوئی خاندانی معاملات چلوے تھے جدات کے معاملات ہوں یا کسی سے آپ نے کوئی پیسے لینے تھے ادھار دیئے ہوئے تھے یا کہیں آپ نے کرزے کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا تو آپ کو کرزہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اگر آپ نے کسی سے اپنے ادھار پیسے لینے ہیں تو اس ویک کے اندر آپ کوشش کر کے دیکھیں کچھ نہ کچھ آپ کو اماؤنٹ ضرور ملتی بھی نظر آئے گی اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے ذائچہ کے سکس ہاؤس کے ایٹھ ہاؤس کو جو نظر بنی ہوئی ہیں مرکری اور جوپٹر کی یہ نظر ضرور آپ کو بینیفٹ دے کے جائے گی لیکن اگر آپ نائن ڈگری کی پدائش ہے مطلب کہ آپ کے ذائچہ کے نائن ہاؤس نائن ڈگری پہ رہا ہے اور سکس ہاؤس نائن ڈگری پہ رہا ہے تو یہ نظر آپ کو سو فیصد بینیفٹ دے کے جائے گی لیکن جو بائے برت ویک ورگوں ہیں ان کو اپنی صحت کا خاص خیال لکھنا پڑے گا جو لوگ گورنمنٹ سیکٹر یا پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو ان کو اپنی اتیاد برتنی پڑے گی اپنی کام والی جگہ پر میں ویسے آپ کو یہاں پر ایک گائیڈ لائن دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی قیمتی چیزیں پڑھیں گے تو اپنی قیمتی چیزوں کا خاص خیال لکھئے گا اور اگر آپ کی مامو یا پپی اس وقت حیات ہیں تو ان کی صحت کا بھی خاص خیال لکھئے گا کہ اگر آپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہیں لبرا لبرا والوں کے ذائچے کے سیکس ہاؤس میں ان کا حاکم سارا وینس ہے اس ویک کے اندر وینس کو شرف بھی ہونا ہے یہ ویک لبرا والوں کے لئے بہت زیادہ بہتر گزننے والا ہے اگر آپ بائی برت ویک لبرا نہیں ہیں تو اس ویک کے اندر آپ کی صحت کے معاملے میں کام کاج کے معاملے میں مالی معاملات میں بہت زیادہ بہتری آتیوی نظر آئے گی لیکن جو فیمل پریگننٹ ہیں ان کو ذرا اتیاد برتنی پڑے گی اس لئے کہ پریشن وغیرہ سے بچنا ہوگا سن اور سیٹرن نے ایک ہی درجے کے اوپر سے گزرنا ہے تو آپ اس ویک کے اندر اپنا صدقہ ضرور نکالیے گا اس لئے کہ سن اور سیٹرن کا ایک درجے سے گزرنا کوئی اتنا بہتر نہیں ہوتا مرکری اور جوپٹر کی اس ویک کے اندر اچھی نظر مکمل ہونی ہے جس کی وجہ سے آپ کو لائپ پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات سے بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا اور اگر آپ نے کہیں انامی سکیم میں انویسٹ کیا ہوا ہے تو آپ کو بہتر وہاں سے رسپونس ملتا ہوا نظر آئے گا البتہ یہ بھی مالی معاملات میں بھی آپ کے لئے بہتر ثابت ہوگا سورج کی جو چینجنگ ہے وہ آپ لوگوں کے لئے آپ کے کام کے حوالے سے ہنر کے حوالے سے بہتری لے کے آئے گا اس لئے کہ انیس فیبری کو سورج چینج ہو رہا ہے زائچے کے سکس ہاؤس میں آ رہا ہے البتہ جو بائی برت ویک لبرا ہیں ان کو اپنی صحت کے معاملے میں ذرا اتیاد برتنی پڑے گی لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سورج آپ کے زائچے کے سکس ہاؤس میں آپ لوگوں کے لئے پوزیٹیو ہی ہوگا اس لئے کہ یہ آپ کے روزگار کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا مالی معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا اور صحت کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا میں یہاں پر ایک چیز کلیر کر دوں جو لوگ شادی شدہ ہیں آگے سے اولاد ہے تو اولاد کے معاملات میں اس ویک کے اندر آپ کو تھوڑی سی کیئر کرنی پڑے گی سکورپیو سکورپیو لوگ کے زائچے کے ایٹ ہاؤس میں ان کا حاکم سارا مارس ہے پچھلے کئی مہینے سے زائچے کے ایٹ ہاؤس میں ہے یہیں پر اس کو رجت ہوئی تھی لیکن اس وقت یہ ڈریکٹ ہے اور بہتر ایک حالت میں یہ چل رہا ہے لیکن البتہ زائچے کے ایٹ ہاؤس میں جو بھی سٹارز ہوتا ہے وہ بہتر نہیں ہوتا جو زائچے کے فرسٹ ہاؤس کا حاکم سارا ہوتا ہے لیکن اس ویک کے اندر شرف زورہ ہونے کی وجہ سے ایک تو لاب میری ایک پسند کی شادی کے معاملات یہ آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسری بات بینس جس جگہ پر بیٹھا ہوئے زائچے کے فرسٹ ہاؤس کو زائچے کے نائن تھا اس کو بہترین نظر سے دیکھ رہا ہے تو یہ آپ کے ذاتی معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا قانونی معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا ابرار کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا البتہ اس ویک کے اندر جو بائے برد ویک سکورپیوں ہیں ان کے گھریلوں معاملات میں وقتی طور پر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بات کی وجہ سے نچاکی ہو سکتی ہے اس ویک کے اندر اپنی والدہ کی صحت کا بھی خاص کیا لکھئے گا کہ اگر آپ کی والدہ حیات ہیں تو لیکن خاندانی وراست کے معاملات میں اس ویک کے اندر آپ کے سولف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر جگہ وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویک آپ کے لئے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا کام کے حوالے سے اس ویک کے اندر کافی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن جو لوگ گورنمنٹ ملازم ہیں ان کو ذرا احتیاط بڑھنی پڑے گی سجیٹریس سجیٹریس والوں کے لئے اس ویک کے اندر چودہ فیبری کے بعد سے معاملات پیتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویسے بھی سورج اس ویک کے اندر آپ کے ذائچہ کے ٹھرڈ ہاؤس میں رہنا ہے اور انیس فیبری کو اس نے ذائچہ کے آپ کے فورت ہاؤس میں چلے جانا ہے البتہ اس ویک کے اندر آپ کے حاکم ستارے کی نظر مرکری کے ساتھ سکسٹی ڈگری کی مکمل ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو کسی نہ کسی ریلیشن کی وجہ سے بینیفرڈ ملتا ہوا نظر آئے گا لیکن جہاں ریلیشن کی وجہ سے بینیفرڈ ملتا ہوا نظر آئے گا جو بائے برت ویک سجیٹریس ہیں ان کو اپنے ریلیشن کے معاملات میں بھی اتیاد بڑھنی پڑے گی بہر شادی شدہ فیمیل کے لئے یہ وقت بہت زیادہ بہتر ہے مریک ابھی بھی آپ کے زائچے کے سیونتھ ہاؤس میں ہے اس وقت پوزیٹیو ہے تو شادی اور رشتے کے معاملات میں زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے دیکھیں یہ معاملہ آپ کا سول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس لئے کہ وینیس کو زائچے کے فورتھ ہاؤس میں شرف ہونا اس کے بعد اس نے زائچے کے فائیو ہاؤس میں چلے جانا ہے آپ اگر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایک بہتر وقت آپ کے لئے انیس فیبری کے بعد سے شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا وینیس جیس وقت آپ کے زائچے کے فائیو ہاؤس میں آئے گا تو آپ کو سیجیٹیریس والوں کو یہ بھی چاہیے کہ آپ اپنی قسمت کو ضرور ازمائیے گا کہیں بھی لارٹری وغیرہ سکریم میں اس سالے کے دیکھئے گا آپ کا انام وغیرہ لگتا ہوا نظر آئے گا لیکن اگر آپ بائے برتھ ویک سیجیٹیریس ہیں تو اس ویک کے اندر آپ کو اپنے مالی معاملات میں بہت زیادہ اتیاد بڑھنی پڑے گی سیٹرن اور سن یہ زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں ہیں اور آپ کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس کا حاکم ستارہ سیٹرن ہے وہیں پر سورج بھی ہے قریب ترین درجے کے اوپر سے گزرنا ہے یہ نہ ہو جائے کسی نہ کسی ریلیشن کی وجہ سے آپ کو مالی نقصان ہو سکتا ہے یا کسی دو سیار کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن ان لوگوں کو کا جو بائے برتھ ویک سیجیٹیریس ہیں آپ کو یہ چاہیے کہ اس ویک کے اندر اپنا صدقہ نکالنے کسی چیز کا بھی تھوڑا بہت اس ویک کے اندر صدقہ دے دیں بہتر یہ ہوگا کہ آپ زہل کی ساتھ کے اندر کسی بھی کالی چیز کا صدقہ دے دیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا کیپریکون کیپریکون والوں کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس کے اندر مرکری سیٹرن اور سن ہے میں یہاں پر کیپریکون والوں کو ایک بات کہوں گا کہ اس ویک کے اندر نو ڈاؤڈ مالی معاملات میں جہاں بہتری آ رہی ہے وہاں پر مالی معاملات میں آپ کو اتیاد بھی بڑھنی پڑے گی اور آپ لوگوں کو گاڑی موٹر سیکل چلاتے ہوئے بھی اتیاد بڑھنی پڑے گی اور اس ویک کے اندر کہیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا بہت زیادہ پولائٹ رہنا ہے ورنہ کسی نہ کسی بات کی وجہ سے جھگڑا بھی ہو سکتا ہے زائچے کے ٹھرڈ ہاؤس میں وینس نے اس ویک کے اندر شرف کی حالت میں جانا ہے تو ریلیشن کے معاملات میں سہرو تفری کے معاملات میں یہ ویک بہتر رہے گا اگر آپ کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں یا آرٹس ہیں تو آپ کے لئے یہ ویک بہت زیادہ بہتر ہے لیکن اس ویک کے اندر آپ لوگوں کو زیادہ تر یہ چاہیے کہ انیس فیبری تک ذرا اپنی اتیاد بڑھتے ہیں جو بائے برت ویک کیپریکون ہے سورج کو یہاں سے نکلنے دیں سورج جب آپ کے ذائچے کے تھاڑ ہاؤس میں جائے گا یہ نحوست کو برطرف کر دے گا حالانکہ سیٹرن نے سات مارچ کو چینج ہونا ہے ہر ویڈیو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ ڈیٹ یاد رہے کہ ویسٹرن حساب سے سیٹرن سات مارچ کو ہاؤس چینج کرے گا اتنی دیر تک آپ کو اپنے ہر ذاتی معاملے میں متعات رہنا ہے اتیاد برتنی ہے اس لئے کہ آپ نے ابھی پچھلے دنوں یہ دیکھا ہے کہ جو سنزلہ آیا ہے سیٹرن اور سن کے ایک ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے تو اگر آپ بائے برت ویک کیپریکون ہیں تو گائے بگائے اپنا صدقہ ضرور نکالیں ڈیلی بیس پر اپنا صدقہ نکالیں اکویریس اکویریس والوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں مرکری سیٹرن اور سن ہے نو ڈاؤٹ اس ویک کے اندر جہاں معاملات میں بہتری بھی آتی بھی نظر آ رہی ہے وہاں پر زیادہ تر آپ کو معاملات میں اتیاد بڑھنی ہے اگر آپ بائے برت ویک اکویریس ہیں تو میں یہاں پر آپ کو ڈرانی رہا ایک گائیڈ لائن دے رہا ہوں اس لیے کہ سن اور سیٹرن رائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہیں سیٹرن تو آپ کا مضبوط ہے لیکن سن ادھر کمزور ہے تو لائی پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں بھی اتیاد بڑھنی ہے البتہ مرکری اور جوپٹر کی جو ایک اچھی نظر مکمل ہوگی جو لوگ کمیونکیشن سینٹر میں کام کرتے ہیں جو لوگ ٹیچر ہیں جو لوگ ایڈوکیشن سینٹر میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت زیادہ بہتر ہے جو لوگ ٹرانسپورٹ کے محکمے میں ہیں یا جو لوگ سیکٹری وغیرہ ہیں ان کے لیے اس ویک کے اندر بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن اگر آپ آئے برد ویک اکویریس ہیں تو یہ ویک زیادہ بہت زیادہ متات سے گزاریے گا تو زیادہ بہتر ہے ویسے مالی طور پر اس ویک کے اندر آپ کو ضرور بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہی وینس کو شرف ہے اور ویسے بھی اس ویک کے اندر مون نے آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں جو سیٹرن کے ساتھ ستائیس درجے کے اوپر سکسٹی ڈگری کی جو نظر مکمل ہوگی یہ آپ کے کام کے حوالے سے آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کو بینیفٹ دے کے جائے گی اس لیے کہ اس ویک کے اندر تو یہ نظر آپ کی سکسٹی ڈگری کی بنوائی ہے پھر جب سیٹرن چینج ہوگا سات مارچ کے بعد تو پھر اس درجے کے اوپر یہ نظر نہیں بنے گی اس لیے کہ سیٹرن نے اگلے ہاؤس میں چلے جانا ہے تو جہاں پر یہ ویک اکویریس والوں کے لیے کچھ معاملات میں بہتر ہے لیکن وہ اکویریس جو بائی برث ویک اکویریس ہیں ان کو اتیاد بڑھتنی ہے سات مارچ تک ان کو اتیاد بڑھتنی ہے لیکن جب سورج سائچے کے فرسٹ ہاؤس میں انیس فیبری کو نکل جائے گا تو بہت سے معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خاص طور پر انیس فیبری تک اگر آپ بائی برث ویک اکویریس ہیں تو اتیاد بڑھتے ہیں پائیسیس پائیسیس والوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں وینیس ہے اور اس ویک کے اندر وینیس کو شرف بھی ہونا ہے یہ ویک پائیسیس والوں کے لئے بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والا ہے اگر آپ بائی برث ویک پائیسیس نہیں ہیں اس ویک کے اندر مالی معاملات میں بھی کافی حد تک بہتری آنے والی ہے جو لوگ ابراد جانا چاہتے ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں ان کے لئے بھی یہ ویک بہت زیادہ بہتر گزرنے والا ہے خاص طور پر میل کے لئے اس ویک کے اندر فی میل ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے مطلب کہیں نہ کہیں رشتہ تاہہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے یا کسی سے دوستی بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وینیس اس ویک کے اندر زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں بہت زیادہ مضبوط حالت میں ہیں اور اس کے انگل بھی بہت زیادہ بہتر اس ویک کے اندر لگیں گے البتہ اس ویک کے اندر آپ لوگوں کو اگر آپ بائے برت ویک پائیسز ہیں تو گھریلوں معاملات میں ذرا اتیاد برتنی پڑے گی اور اس ویک کے اندر آپ کو اپنی صحت کا بھی خاص کیار لکھنا پڑے گا جو بائے برت ویک پائیسز ہے اس لئے کہ سیٹرن اور سن زائچے کے ٹوالف ہاؤس میں ہیں جو لوگ گارمنٹ سیکٹر یا پرائیورٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اور بائے برت ویک پائیسز ہیں تو ان کو ذرا اتیاد برتنی ہے جو لوگ بینکس میں کام کر رہے ہیں اور خفیہ آداروں میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی اس ویک میں اپنی ذرا اتیاد برتنی ہے اس لئے کہ سن و سیٹرن نے اس ویک کے اندر ایک ہی درجے کے پر سے گزرنا ہے گاڑی موٹسیکل چلاتے ہوئے اتیاد برتی ہے گا گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اتیاد برتی ہے گا اس ویک کے اندر آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں جس وقت شرف ہوگا وینس کو وہ وقت آپ لوگوں کے لئے بہتر ہے ستارہ فیبری اور اٹھارہ فیبری لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا کہ سولہ فیبری کو سیٹرن اور سن نے ایک ہی درجے کے اوپر سے گزرنا ہے تو یہ وقت ذرا اتیاد سے گزاریے گا البتہ جو لوگ شادی شدہ ہیں آگے سے اولاد ہیں تو چودہ فیبری سے لے کے سولہ فیبری تک اپنے اولاد کے معاملات میں بھی آپ کو اتیاد بڑھنی پڑے گی امید یہ کرتا ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ